اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ناسا نے ایک ایسی ٹیلیسکوپ بنائی ہے جو ماضی کو بھی دیکھ سکتی ہے اسے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے اس پر کل دس بلین یا دس ارب ڈالر کا خرچہ آیا اور اسے پچیس سال لگے اس کے ڈیزائن کو بنانے کے لیے اور اس وقت یہ مائنہ ٹو سکٹی 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 گری سینٹی گریڈ میں اوربٹ کر رہی ہے نورملی جو ڈی ایس ایلر کیمرہ ہوتا ہے اس کی فوکل لینڈھ چاس ایم ایم یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے لیکن اس ٹیلیسکوپ کی فوکل لینڈھ ون تھرٹی فور میٹر ہے اس ٹیلیسکوپ نے تیرہ ارب سال پرانی تصویر بھی کھینچی ہے مگر کیسے دراصل ہماری آنکھ صرف ماضی کو ہی دیکھ سکتی ہے جیسے ہی ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اور اس چیز سے ٹکرانے کے بعد واپس ہماری آنکھ میں آتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اس کو آپ ایسے سمجھئے جیسے چھے کروڑ سال پہلے ہماری دمین پر ڈائنسور کا رائی تھا اور آج کوئی شخص جو ہم سے چھے کروڑ لائٹ یر دور ہو اور وہ اس کے پاس کوئی ایسی پارفول ٹیلیسکوپ ہو جس کے دریعے وہ زمین پر دیکھے تو اسے اس زمین پر ڈائنسور گھومتے پھرتے نظر آئیں گے کیونکہ اس شخص تک زمین کی وہ روشنی پہنچے گی جو چھے کروڑ سال پرانی ہوگی اسی طرح یہ جیلز ویب ٹیلیسکوپ بھی ورگ کرتی ہے اسی طرح اس ٹیلیسکوپ نے تیرہ عرب سال پرانی تصویر کو کھینچا جہاں پر ایک ستارے کی برث یا پھر ایک ستارہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جسی کے ذریعے سائندانوں کو علم ہوا کہ ہماری زمین کیسے بنی اور بگ بینک کے وقت زمین کیسی نظر آتی تھی اسی ٹیلیسکوپ نے کئی لاکھ لائٹیر دور ایسے اگزو پلینٹ بھی ڈونڈے ہیں جو بالکل ہماری زمین جیسے ہیں اور وہ اپنے ستارے کے ہیبیٹوبل زون میں بھی آتے ہیں جہاں پر پانی اور ہوا بھی موجود ہے لیکن وہاں پر کوئی انسان آباد ہے یا نہیں اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنولوجی ہے کہ ہم اس بات کا پتہ لگا سکے کہ وہاں پر کوئی انسان آباد ہے یا نہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں